ہیلو گائیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور پاس میں بیل کے ایکن کو دوائیں تاکہ آپ کو مل سکیں میری اپ ڈیٹس سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے تور پیڈو میزائل جو بھارتی بیریا کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تار پیڈو کی اجاد عبدوز کی اجازت سے منسلک ہے سب سے پہلی جنگ عظیم میں پانی کے اندر چلنے والی چھوٹی عبدوزوں میں اس کا استعمال ہوا جبکہ دوسری جنگ عظیم میں انہیں دیو حاکل جسامت کا حامل بنا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عبدوزوں کو تباہ کرنے والے تار پیڈوز بھی جدید سے جدید بنائے گئے اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم میں ایسے سرپیرے جاپانی بھی دیکھنے کو ملے ہیں جنہوں نے امریکی بیاری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے خود کش تار پیڈوز بنائے ان تار پیڈوز کو ایک بندہ آپریٹ کرتا ہے جو کہ خود کو کسی جہاز یا عبدوز کے قریب بلاس کر دیتا ہے کولڈور میں تار پیڈوز کی تیاری مزید تیز ہو گئی اور جدید سے جدید تار پیڈوز بنائے جانے لگے موجودہ وقت میں دنیا کے سب سے خطرناک تار پیڈوز میں پاکستان کا بھی ایک تار پیڈو ایمکے ففٹی شامل ہے پاکستان کے پاس کئی طرح کے تار پیڈوز موجود ہیں جو کہ فضاء بیری جہاز یا عبدوز سے فائر کیے جاتے ہیں پاکستان کے پاس ایمکے ففٹی تار پیڈوز بیری جہاز سے فائر ہونے والا ایک ہلکی جسامت کا تار پیڈو ہے جس کا وزن زیادہ سے زیادہ تین سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے یہ امریکی ساختہ تار پیڈو ہے دراصل یہ تار پیڈو ایمکے فوٹی سکس کی جدید قسم ہے جبکہ ایمکے ففٹی کی جدید قسم ایمکے ففٹی فور تار پیڈو کے نام سے جانی جاتی ہے کسی بھی بھارتی عبدوز کو یارہ کلومیٹر کے فاصلے سے یہ ہٹ کر سکتا ہے جسامت میں چھوٹا اور تیز رفتار ہونے کی وجہ سے عبدوز کا ریڈار تار پیڈو کو دیکھنے سے محروم گوتا ہے ایک امریکی نیوی کپتان کا کہنا ہے کہ بیری جہاز کی طرف داغہ جانے والا ہیوی تار پیڈو بھی کلوز رینز سے تباہ کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس تار پیڈو کو سونار کی مدد سے انگیج کیا جائے اور وائرلیس موڈ پر ایمکے ففٹی کو اس تار پیڈو پر فائر کر دیا جائے یعنی اس تار پیڈو کی مدد سے حملہ آور بڑے تار پیڈو کو تباہ کرنا بھی ممکن ہے یاد رہے کہ امریکہ کا ایمکے ففٹی فور تار پیڈو دنیا کا بہترین لائٹ ویڈ تار پیڈوز مانا جاتا ہے پاکستان نیوی کا تقریبا ہر بیری جہاز ان امریکی ساکتا تار پیڈوز سین لیس ہے تو دوستو اب تک کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اضافت ضرور کیا کریں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ